موسیقی سفیریکل میررز پر ہم نے بات کی کہ ان کی جو ایمیج بنتی ہے ان کا کیا ریلیشنشپ ہوتا ہے اوبجیکٹ کے ڈسٹنس کے ساتھ اس کے سائز کے ساتھ اب ہم دیکھیں گے کہ جو پلین میرر میں ہم ایمیجز دیکھتے ہیں ان کی نیچر کیا ہوتی ہے پوزیشن ان کی کیا ہوتی ہے کتنے ڈسٹنس پر وہ ایمیجز بنتی ہے سو اگر آپ دیکھیں فگر میں ہم نے ایک پلین میرر دکھائی ہوئی ہے یعنی جس میں کوئی کروڈنس نہیں ہوتی یہ بلکل سٹریٹ ہوتی ہے ہمارے پاس پلین میرر ہے جس کو ہم عام طور پر گروں میں یوز کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بلکل سامنے ہم نے ایک اوبجیکٹ رکھا ہوا ہے یہ ہے اوبجیکٹ اور اوبجیکٹ کا جو ایمیج ہے وہ آپ کو پلین میرر میں نظر آ رہے ہیں یہ آپ دیکھیں یہ ہے اوبجیکٹ اور اس کا ایمیج دیکھیں وہ آپ کو میرر میں نظر آ رہی ہے تو اگر آپ اس کے ایمیج کو دیکھیں یعنی اس میں کوئی انورجن نہیں ہے جس طرح کہ ہم ریل ایمیجز کی بات کرتے تھے کہ اگر آپ کے پاس اوبجیکٹ اس طرح ہے آپ نے میرر کے سامنے اوبجیکٹ اس طرح رکھا ہے سو اس کی ایمیج جو ہمارے پاس یوں بنتی تھی یعنی بالکل انورٹیڈ ہوتی تھی اس کا جو tail تھا یہاں پر for example وہ نیچے ہے تو یہاں پر وہ اوپر آتا تھا اس کا head یہاں پر اوپر ہے تو وہ یہاں پر نیچے آتا تھا اس کو ہم کہتے ہیں inverted image اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ image جو ہے وہ بالکل سیدھی بن رہی ہے لیکن اس میں بھی ایک type کی inversion ہوتی ہے جو کہ ہم دیکھیں گے جس کو ہم lateral inversion کہتے ہیں اب دیکھیں first of all تو ان پر ہم بات کریں گے کون کون سی چیزیں ہم discuss کریں گے یہاں پر an object is placed in front of a plane mirror ایک plane mirror ہے اس کے سامنے ہم نے object رکھا ہوا ہے at a particular position یعنی کسی بھی position پر آپ لے سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ 10 cm 20 cm کوئی آپ scale کے مطابق لے لے آپ کوئی بھی position لے لے where is the image formed image کہاں پر بنے گی image کی position ہم نے find out کرنی ہے what is its nature and size image جو بنے گی اس کی nature کیا ہوگی اور اس کا size کیا ہوگا یعنی object سے چھوٹا بنے گا یا بڑا بنے گا یا بالکل اس کے size کے equal بنے گا دیکھیں یہاں پر جو distance of image ہے spherical mirrors میں ہم اس کو کہتے تھے q small q سے ہم اس کو represent کرتے تھے distance distance of image یعنی جو mirror سے image جتنے distance پر بنتا ہے اس کو ہم small q سے represent کرتے ہیں distance of object کو ہم لہتے ہیں p یہ ہمارے پاس distance of object یعنی آپ نے object جو ہے وہ mirror سے کتنے distance پر رکھا ہوا ہے اس کو ہم کہتے ہیں distance of object اسی طرح ہمارے پاس ہے height of object یعنی آپ کو object کا size کہتے ہیں size of object اسی طرح ہمارے پاس next جو term ہے وہ ہے hi height of یعنی آپ size of image size of image image کا جو size ہے وہ کتنا ہوگا دیکھیں آپ جس طرح کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں یا گھروں میں آپ نے یہ observe کیا ہوگا کہ جب ہم اس plane mirror میں دیکھتے ہیں تو ہمارا جو image ہے وہ بلکل اتنا ہی بنتا ہے جتنا ہمارا size ہے یعنی آپ اس object کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جتنا اس کا size ہوگا اتنا اس کا یہاں پر image بنے گا یعنی نہ اس سے چوٹا بنتا ہے اور نہ اس سے بڑا بنتا ہے تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو plane mirrors ہوتے ہیں وہاں پر height یا size of object وہ ہمیشہ equal ہوتا ہے height of image کے اگر آپ کے پاس for example ایک object ہے جو کہ 10 cm ہے 10 cm اس کا height ہے اس کا size ہے سو جو image بنے گی اس کا size بھی ہوگا 10 cm یعنی ہمیشہ یہ equal ہوتے ہیں first یہ چیز آپ یاد رکھیں plane mirrors میں دونوں کے sizes جو ہے وہ equal ہوتے ہیں پھر ہم نے spherical mirror میں یہ پڑھاتا کہ اگر ہمارے پاس object کا distance اور image کا distance یہ equal ہو یعنی جہاں پر آپ نے object رکھا ہے اگر وہاں پر image بنتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے sizes بھی equal ہوتے ہیں sorry distances بھی equal ہوتے ہیں یعنی جتنے distance پر آپ نے object رکھا ہوئے پی اتنے distance پر اس کی image بنتی ہے جس کو ہم کیوں کہتے ہیں سو مطلب یہ ہوا اگر آپ کے پاس ایک بھی چیز given ہے یعنی height of image اگر آپ کو کہیں پر given ہے کہ وہ equal ہے height of object ہے تو آپ اس سے easily یہ نکال سکتے ہیں کہ دونوں کے distances بھی equal ہوں گے یعنی جہاں پر بھی یہ دونوں equal ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں بھی equal ہیں اسی طرح اگر distances equal ہیں same distances پر image اور object پڑے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے sizes بھی equal ہوں گے یہ تو آگئی ان دونوں کی بات اب جو ہمارے پاس image بنتی ہے اب دیکھتے ہیں کہ image جو ہے وہ سیدھی بن رہے ہے یعنی اس کا head جو object کا head ہے وہ اوپر ہے تو اس کے image کا head بھی اوپر ہوتا ہے لیکن اس میں ایک اور type inversion ہم نے پہلے بات کی ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں lateral inversion lateral inversion کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اس ہوتا ہے اور آپ جو right side وہ left نظر آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ image جو ہے وہ سیدھی بنتی ہے لیکن just left اور right جو ہے وہ opposite نظر آتے تو اس طرح کے inversion کو ہم کیا کہتے ہیں lateral inversion lateral inversion آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کا right ہے اس object کا یہ right ہے اگر آپ image سایڈ ہے لیکن اگر آپ image میں دیکھیں سو وہاں پر اس سایڈ جو right ہے یعنی plane mirrors میں just ہمارے پاس right اور left جو ہے وہ invert ہو جاتے ہیں باقی image ہے وہ سیدھی بنتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں lateral inversion اور چونکہ یہ behind the mirror بنتی یہ ہمارے پاس image اس لئے ہم کہتے ہیں کہ جو raise ہے وہ really اس سے pass نہیں ہوتی اس image سے really pass نہیں ہوتی اس لئے ہمارے پاس image یہاں پر بنے گی وہ virtual image ہوگی virtual image یعنی real نہیں ہوتی اس کو آپ screen پر نہیں لے سکتے جس طرح کہ آپ camera میں لیتے ہیں یا cinema حال میں دیکھتے ہیں اس طرح آپ اس کو screen پر نہیں لے سکتے اور اس طرح image کچھ کہ virtual یہ ہمارے پاس کچھ terms تھے کہ plane mirror میں دست of object اور distance of image یہ دونوں equal ہوں گے sizes دونوں کے equal ہوں گے اس طرح جو inversion ہوتا ہے وہ lateral inversion ہے یعنی image سیدھی بنے گی just left اور right invert ہو جائیں گے opposite نظر آئیں گے اس کو ہم lateral inversion کہتے ہیں اور image ہے وہ ہمیشہ virtual بنے گی